بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک بہت کامن پروپلمز کے بارے میں بات کریں گے کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو جانا کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی قاضits کیا ہیں کانسٹیپیشن کی سائن ان سیمٹم کیا ہیں کانسٹیپیشن کو کیسے منیج کیا جا سکتا ہے تو آج انشاءاللہ اس سب کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے اگر آپ کو روزانہ پاخانہ نہ آئے یا آپ کو زور لگانا پڑے تو اسے کانسٹیپیشن کہتے ہیں توڑی بہت کانسٹیپیشن ہر ایک کو ہو جاتی ہے لیکن اگر کانسٹیپیشن اتنا شدید ہو کہ جس سے آپ کا کام اور ڈے ٹوڈے ایکٹیوٹیز متاثر ہو تو اس کا علاج ہونا چاہیے کیونکہ ایسی کبز کے ساتھ ساتھ کچھ کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں اور بیماریاں جنم لے سکتی ہے تو کانسٹیپیشن کے سین ان سیمٹم کیا ہوتے ہیں اور کس کس چیز کو ہم کانسٹیپیشن کہیں گے اگر آپ کو ایک ہفتے میں تین دپا سے کم سٹول یا پاخانہ آئے تو اسے کانسٹیپیشن یا کبز کہتے ہیں اگر آپ کو سخت یا لمبی سٹول آئے یا اگر اس طرح محسوس ہوں کہ پاخانہ کرنے کے بعد بھی حاجت پوری نہ ہو تو یہ بھی کانسٹیپیشن میں آتا ہے بڑی آن کا آخری حصہ جسے ریکٹم کہتے ہیں وہاں اگر بلاکیج یا رکاوٹ محسوس ہو تو وہ بھی کانسٹیپیشن میں آتا ہے اور آپ کی کانسٹیپیشن اتنی سیوئر ہو جائے کہ آپ کو ہاتھ یا انگلیوں کے ساتھ حاجت پوری کرنی پڑے تو یہ بھی سیوئر کانسٹیپیشن کا سائن ہے کانسٹیپیشن یعنی کبز کی کیا کیا کازیس ہو سکتے ہیں سب سے پہنے اور سب سے کامن پانی کا استعمال نہ کرنا ڈی ہائیڈریشن ہو جانے سے کانسٹیپیشن بہت زیادہ کامن ہے اگر آپ کے کانے میں فائبر کم ہے یعنی پھلو کا استعمال کم ہے تو اس وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہیں عام طور پر خواتین اور بڑی عمر کے افراد میں کانسٹیپیشن بہت زیادہ کامن ہوتی ہے اگر آپ کو سٹریس یا انزائٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے کہ پینکیلرز خاص طور پر اوپیئیٹ پینکیلرز اور کچھ بی پی کی دوائیاں سٹریس اور انزائٹیوں کو کم کرنے والی دوائیوں کے ساتھ بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہیں آنتوں کی بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ کبز ہو جاتی ہے جیسے کہ آنتوں کی ٹی بی کرونز ڈیزیز یا خدا خواستہ آنتوں میں کینسر کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہیں کچھ نروس سسٹم کی بھی ہوتی ہے بیماریاں ہماری آنتوں میں بہت زیادہ نرز ہوتی ہیں اگر نرز کمزور ہو جائیں جیسے کہ پارکینسنس ڈیزیز یا فالج کا ٹیک ہو جانا یا سپائنل انجری ہے تو اس کے ساتھ بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پلوک مسئل کمزور ہیں یا ہارمونل ایمبیلنس ہے یا اگر آپ کو شوگر ہے وہ کنٹرول نہیں ہے یا تائرائیڈز کا ایشو ہے یا آپ حاملہ ہے تو ان سب کے ساتھ کب ہو سکتی ہیں اب ہم جاننے کے کوشش کریں گے کہ یہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے زور لگانے سے چیر پڑ سکتا ہے جس سے انیل فیشر کہتے ہیں اس کے علاوہ خون کی نالیا بھی سوچ جاتی ہیں جسے ہیمرائیڈز یا موکے کہا جاتا ہیں تو یہ دو بہت کامن کمپلیکیشنز ہیں انیل فیشر اور ہیمرائیڈز اس کے علاوہ سٹول ایمپیکشن سٹول کا پنس جانا زور لگانے سے آنٹ کا آخری حصہ ریکٹم بھی باہر آ جاتا ہے جس سے ریکٹم پرولیپس کہتے ہیں تو یہ بھی کانسٹیپیشن کی سیوئر کمپلیکیشنز ہے کانسٹیپیشن کو کس طرح منیج کیا جائے آپ کیا لائپ سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے قبض دور ہو سب سے پہنے پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں آپ کانے میں ایسی غزائے شامل کریں جس میں فائبر زیادہ ہو مثال کے طور پر فروٹس ہیں ویجٹیبلز ہیں بینز ہیں یعنی پل سبزیاں اور دالے ان سب میں فائبرز بہت زیادہ ہوتا ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ کریں اس پیغول کا چلکہ آپ لے سکتے ہیں یہ فائبرز سے برپور ہوتا ہیں اگر سٹریس یا انزائیٹی ہیں تو اس کو بھی مینج کرنا چاہیے کیونکہ سٹریس کا کانسٹیپیشن کے ساتھ بڑھا لنک ہے اگر آپ سارا دن بیٹھ کے کام کرنے والے ہیں تو خود کو کسی فیزیکل ایکٹیویٹیز والے کام میں انگیج کریں یا ایکسرسائز کیا کریں تاکہ پرابلم سے بچا جا سکیں اگر کوئی ایسی دوائیاں ہیں جو آپ کی کانسٹیپیشن کی وجہ بن رہی ہے تو اس کو ایوائٹ کریں واشروم جانے والی ارچ کو بالکل اگنور نہ کریں اگر پاخانہ آئے تو فوراں واشروم جائے اس کے علاوہ اگر آنتو کی ٹی بی یا کرانس بیماری ہے تو اس کو گسٹرو انٹرالوجسٹ کو دکھائیں تاکہ بروقت علاج ہو سکیں اگر اس کے مطالق آپ کا کوئی بھی کسٹی نہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بڑھئے گا اللہ حافظ